کیا آپ ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ پریشان ہیں دعواؤں کا استعمال کرتے کرتے اور آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا ہے؟ تو آپ ملاقات کریں ڈاکٹر فاطمہ شیرازی سے اور پندرہ دن میں پانچ کلو تک اپنا وزن گھٹائیے چیلنج کے ساتھ ہوم میٹ پرڈک کے ساتھ آپ کا ویٹ لاؤس کیا جائے گا نو ڈائٹ، نو ایکسسائز، نو سائیڈ افیکٹ کانٹیکٹ کریں ڈاکٹر فاطمہ شیرازی گولڈن ہائٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندر نگر حیدرباد اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالعاز آئیے دیکھتے ہیں آج کا خبرنامہ محمد علی شبیر صاحب جو سابقہ منسٹر رہ چکے ہیں ان کا جواب دیتے ہوئے محمود علی جو ہوم منسٹر ہے اور ڈیپیوٹی سی ایم بی رہ چکے ہیں انہوں نے شبیر علی صاحب کو جواب دیا کہ سیکریٹر کی مسجدیں بنیں گی بے شک بنیں گی اور بنانا ہی پڑے گا لیکن ایک خانہ مسجد کا آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کہا کہ کب یہ بنے گی اور کب اس کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا آپ کو ہوم منسٹر اور ڈیپیوٹی سی ایم بنائے اور آپ نے کتنے لوگوں کو ہوم منسٹر بننے کے بعد پولیس کی نوکریاں دلائی جب آپ ڈیپیوٹی چیف منسٹر تھے تو کتنے غریب مسلمانوں کی آپ نے مدد کی یہ آپ سے ہمارا سوال ہے اور بار بار آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہے کیسیار صاحب کے کیونکہ انہوں نے سیکریٹیٹ کے مسجدیں بنانے کا اعلان کیا ہے ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ آخر مسجدیں شہید کیوں کی گئی اور چیف منسٹر کیسیار نے دلیت کو چیف منسٹر بنانے کا وعدہ کیا تھا اور بارہ پرسنٹ ریزرویشن دینے کا وعدہ کیا تھا کیا انہوں نے دیا اور تلنگانہ لانے کے لیے بارہ سال انہوں نے جدو جہد کی لیکن یہ نہیں کہا کہ تلنگانہ دینے والے کون ہے تلنگانہ دینے والے سونیا گاندی ہے اور سونیا گاندی کو چیف منسٹر نے یہ کہا تھا کہ میں میری ساری پارٹی کو کانگریز میں زم کر دوں گا اس کا جواب دیجئے ہمارے ہونرابل ہوم منسٹر صاحب آج شبیر علی صاحب جو سابقہ منسٹر ہے ان کا واتس اپ پر بیان دیکھا ہوں نے جنہوں نے میری آخرت کے بارے میں بات کی لیکن آخرت کی حرق کو فکر ہوتی ہے اور مجھے بھی بہت فکر ہے مجزی جو سیکریٹیٹ کی ہے ضرور بنائے جائے گی سیکریٹیٹ کی افتداء سے پہلے یقیناً میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جل سے جل اس کا کام شروع ہو اس کے لئے میں بھی کوشش کر رہا ہوں مگر ایک وائدہ کرتا ہوں سیکریٹیٹ کا افتداء سے پہلے سی ایم صاحب کا بھی اعلان ہے اور حکومت کی بھی یہی مسجد ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہنڈیٹ پرسنٹ مسجدہ کا افتداء کریں مندر کا افتداء کریں اور چارج کا یہ وائدہ ہے ضرور بنے گا اگر واقعے سیکریٹیٹ میں مسجد نہیں بنے گی تو میری آخرت ضرور خراب ہو سکتی ہے مگر میں وائدہ کرتا ہوں کہ سیکریٹیٹ کے افتداء سے پہلے چی شاندار مسجد بنائے جائے گی دوسری بات ہے کہ انہوں نے ایک بات کہا کہ سی ایم صاحب نے ڈانٹ اپٹ کی سی ایم صاحب مجھے بہت دل سے چاہتے ہیں اسی لئے آپ جانتے ہیں آپ ایک سیاسی لیڈر ہے کہیں بھی سارے ہندوستان میں کسی مسلمان کو ریونیل میسٹر کا عوضہ دیا اور دوسری مطبع انہوں نے اپنے ساتھ مجھے ہوم میسٹر بنوایا تو یقینا میں ان کے ہمیشہ تعریف کرتا رہوں گا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی فلاح و بیبوت کے لیے بہت کام کیا اور آپ آپ کے دور اختیار میں دیکھئے چار میں تیارس کی مدد سے ہی آپ لوگوں کو اختیار ملا آپ وزیر ہوتے ہوئے دوہزار چھے میں لائنگ کو ہس کو وقت کی بورٹ کی زمین ایک سو آٹے کے زمین آپ لوگوں نے بیچا یقینا آپ کی آخریت خراب ہو چکی ہے میرے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آخریت کی فکر کیجئے اور آپ جب اختیار پر تھے کبھی آخریت کی فکر نہیں کیے میں اب کہتا ہوں آپ سے کہ ضرور مسجد بنے گی اور یہ میرا وائدہ ہے سی ایم صاحب کا وائدہ ہے اور سیکریٹرٹ کی اختیار سے پہلے بنے گی اس سے مسجد کا اختیار کیا جائے گا اور آپ بھی اپنی آخریت کی فکر کیجئے آپ اختیار پر جب تک تھے ہو سارے لوگ جانتے ہیں کامارڈی کے لوگ جانتے ہیں ہندراباد کے لوگ جانتے ہیں آپ جب اختیار میں تھے تو ایسی اختیار کی نشے میں تھے کبھی کسی کو دیکھ نہیں سکتے تھے کبھی کسی معاملے میں بڑا رواب سے کام کرتے تھے اور تیارہ حکومت بننے کے بعد اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ لینڈ آڈر آج نمبر ون لینڈ آڈر تیارہ حکومت بننے سے پہلے کافی فیصادات ہوا کرتے تھے جس میں کافی مسلمان شہید ہوتے تھے تیارہ حکومت بننے کے بعد آج تک ایک چھوٹا بھی دنگلہ فیصاد نہیں ہوا تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے الفاظ کو یا واپس لیجے ہمیشہ ایتیار سے بات کیجے اور غیر ذریعہ آپ دے اختیار پر جانے کے بعد بوکل آٹ کا شکار ہو چکے ہیں آپ کانگریس کے اندر اس مرتبہ آپ کو ٹوٹل ہی نگلیٹ کر دیا گیا وہ ہی آپ کو کوئی عدہ نہیں دیا گیا کیونکہ آپ کی کار کردے گی کانگریس حکومت جانتی ہے کہ آپ کے دور اختیار میں آپ کس طرح اختیار پر خائم رہے اور کس طرح اختیار میں کام کی تو آپ جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں سون سمجھ کے الفاظ استعمال کریں اور آخرت کے لیے ہم بھی بڑے فکر مند ہوتے ہیں ہمیشہ ہم یہی چانتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی سغور رہے ہیں آخرت میں بھی اور کیسی آر صاحب بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے بہت عدد سے پیار سے بات کرتے ہیں اس طریقے آپ کے جس طریقے لیڈر نہیں ہے وہ بہت عالی قسم کے لیڈر ہے ہمیشہ مسلمانوں کو بھی چاہتے ہیں مجھے بھی چاہتے ہیں مسلمانوں کی ترقیبی لینا چاہتے ہیں ہر شعبہ آیت میں اس لیے ہم ہمیشہ ان کی تاریخ کرتے ہیں چودہ سال جدو جائد کر کر یہ تلگانہ لانے والے کوئی لیڈر ہے اوکی ایسی آر صاحب بڑی خابل تاریخ ہے ان کی کارکردگی آپ جاتے ہیں آج کارکردگی ہوں جائے انہوں نے جس طرح اچھی سے اچھے کام کیے وہ خابل تاریخ ہے اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے الفاظ کو ہمیشہ استعمال کرنے سے پہلے سوچ کر استعمال کیجئے اور غیر ضرور کی تنخید ملک اگر ہماری نیوز آپ کو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے شیئر کیجئے لائک کیجئے پھر خاص طور پر ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سیون ہیچ نیوز آپ کی آواز